سب سے میری قرشت کرتا ہوں سب سے میری قرشت کرتا ہوں سب سے میری قرشت کرتا ہوں یہ پورے جمہو کشمیر میں کام کر رہی ہے یہاں آج یہ جو آدھل لطیر جی میرے ساتھ کڑے ہیں شاہد جی میرے ساتھ کڑے ہیں یہاں پہ مشتاق جی ہے یہاں ہمارے کیلاج جی ہے یہ آج تک جو ہے پہلے جوائنٹ اپلائیس پرنٹ کے ساتھ وہاں یونین میں کام کر رہے تھے اور آج انہوں نے پوری اپنی یونین امیلگیٹ کر دی ہمارے یونین میں ایک سیوجیل ایڈرین ایکٹ میں اور پوری ایڈرین اس میں امیلگیٹ ہو سکتے ہیں آج انہوں نے اپنی یونین کو ایڈرین 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 میں مرچ گیا اور پوری بارڈی کو ہم نے یہاں پہ یہ سوالت کیا اسی مقصد سے آج ایک انونشن بھلائی تھی اور اس میں جو ہمارے سی وی ٹی بی کا یونٹ ہے وہ بھی اس میں شمل کر یہاں پہ تھا اور مین مقصد جو تھا کہ اب یہ جو مزدور ہمارے ہیں یہ سارے ٹھیکے داری کھاتے میں کام دکتے ہیں ان کے لئے جو جدو جہد کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے کہ ان کا ریگولیزیشن کیسے ہو ان کی جو یہاں پہ فیسلٹیز ہونی چاہیی تھی وہ کیسے ان تک پہنچیں کچھ چیزوں کا حال تو نکلا ہے لیکن کچھ چیزیں بھی پیچھے ہیں جو بہت زیادہ ضرور ہے اس لئے یہ کٹھا ہو گئے ہیں ابھی یہ الگ الگ نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں یہ سارے لوگ آگے ہیں دھولستی پار سٹیشن میں بھی ہے اور یہاں سی بی بی ال میں بھی ہیں یہ بھی سارے ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ ایک یونین ہے وہ ہے کسان مدلد یونین اس کے بھی یہاں پہ پندردکاری آئے ہوئے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم انہیس پی سی ورکر سیونین کے ساتھ کولوبریشن رکھیں گے اور ایک کا ہم جائنٹ پولیٹ بارم بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم پورے انہیس پی سی میں جمہو کشمیر میں چاہے وہ اوڑی ہو جمہو ہو سلال ہو وہاں پہ اب کنونینشنیں کرنے جا رہے ہیں اور یہ مہارش میری سے ہی شروع ہوگی وہاں پہ بھی لوگ جو ہے اسی راستے پہ چلنے کے لیے تیارے ہم اکٹھے ایک منچ سے ایک آواز سرکار کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارے لیے جو اس وقت یہ جو پرابلے میں ہیں ان کا حال نکالنے کے لیے سب سے بڑا جو مہن مودہ ہمارا ہے وہ ہے کہ کنٹرچول لیورٹ جو کام کرتے ہیں چونکہ یہاں پہ ریگولر جاب ہے یہ یا تو ہوتا ہے نا کہ کوئی کیجول لینچر کا جاب ہے کہ دنگا لگا دیا اور کام کتم ہو گیا تو موضوع کو چھوٹی کریں یہاں پہ یہ اوینڈم کی سنٹ میں کنٹرچول میں کام کرتے ہیں یہاں پہ کنٹی نیورسلی جو ہے پیشلے بیس سال سے کام کرتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ اپنی ریگولیزیشن کے آواز کرائیں گے اور اس آواز کے ساتھ انہیس پیسی ورکرس یونی کا جنب 1983 میں کشتوار میں ہوا تھا 27 لوگر 1983 کے اس کی ریجیسٹریشن نمبر ہے اور اس کا پونڈر پریزیڈنٹ میں اس یونین کو یہاں پہ بہنے بڑھایا تھا اور یہ ورکر سب جانتے ہیں تو اس یونین کو ہم نے پھیلایا ہے اور چاروں طرف سے اس وقت جو ہے اس کے آواز بلند ہے اور ہم جائز بات کے لیے ساتھ دیتے ہیں ہماری یہاں پہ جتنی بھی یونینٹ ہے ہم نے ان کو کہا انشاثن میں رہے تو ہے آپ کام کریں گے اور جو ہمارے حق کی لڑائی ہے اس کو لڑنے میں ہم کبھی پیشے نہیں رہے گے اس لئے آج کا اس تلونچن میں ایک پرستا پاس ہو گیا ہے ہمارا سب سے مل جل کے کہ آنے والے کل کو یہ جو تھکے داری سسٹم میں لوگ کام کر رہے ہیں بیس بھی سالوں سے کل کو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کسی وجہ سے نوکری چھوڑنی پڑی یا اس کو تھکے دار نے کہیں دکھا دے کر کے باہر نکال دیا کہ میں نہیں رکھتا ہوں کہیں طرح کیسی پرابلمیں آ رہی ہیں تو ہم یہی کہیں گے اپنی ایڈنسٹرائی بینیجمنٹ سے کہ اس کا جو ٹرمینل بینیفیٹس جو ملنے ہوتے ہیں بیس سال میں اس کا گریجویٹی بنتا ہے اس کا ریٹنٹیٹ کمپسیشن بنتا ہے اس کا ای پی اپ بنتا ہے اس کی لیو انکیشمنٹ بنتی ہے آج وہ چیز نہیں ہے کہ تھے کے دارے کھاتے میں کچھ نہیں ملتا ہے آج تو یہاں فیکٹری ایکٹ بھی لاغو ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو بھی ایکٹ میں پریویجن ہے اس کا سیلوی کا مسئلہ ہے اس کا میڈیکل کا مسئلہ ہے اس کا رینی کا کھانے کا جو بھی ہمیں پریویجن ہے ہمارے لیور لاز میں وہی ہم مان کرتے ہیں اسے کے آدھار پر یہاں پر اس کا وہ بیس سال کا یا پندرہ سال کا ترمیرل بینیفٹ کون دے گا وہ ایگریمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سیے جلدی ہو جائے تاکہ یہ بھی بے تکر رہے کہ آنے والے کال کو اگر ہم ریٹائر ہو جائیں گے ساٹھ سال کے بعد یا پیسر سال کے بعد جب بھی ہم کام چھوڑے گے ہمیں بھی ان بیس سالوں میں کچھ چار پیسے ملے وہ بڑا دروری ہے یہ ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ریگلرلی جو ہے کام ہے اس میں کوئی جو ہے کیجول نیچر کا جام نہیں ہے تو کیوں نہ آپ ان کو جو ہے یہاں پر ریگلائز کرو گے اور ریگلیزیشن کے لیے جو نئے کچھ کوڈ آئے ہیں لیبر کورڈ بنے ہم وہ بھی چاہتے ہیں ان کو بھی باہر رہو اور انہیم لیمنٹیشن کرو جہاں پر لیبرل کے لیے آپ نے کچھ فائدی پر سکیم لاغو کی ہے کہ ٹکسٹر میں اپائیٹمنٹیں کرو اور وہ چیزیں لاغو کریں اس لئے یہ کنونشن میں آج ہم آئے تھے اور اس کنونشن میں ہم نے یہاں پہ انہیس پیشی ورکرس یونن میں یہ نے اب سبھی لیڈرز کا اس یونٹ کا سوالت کیا اور یہاں ان کو جو ذمہ داری دی گئی انہیس پیشی ورکرس یونن کی طرف سے یہاں پہ ورکروں کی دیکھرے کریں گے ان کے اوپر یہ ذمہ داری یہ باتی ہے ہمارا تو بیچ میں پہ بھی آنا رہے گا جب ان کو ضرورت رہے گی ہم بھی آئیں گے نہیں رہے گی تو یہ سکشم ہے ہماری لیڈرشپ کہ اپنا کام یہاں پہ اچھی طرح سے دیکھیں گے سر آپ کا بہت شکریہ